سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارہ بولا لوگ سبا حلقے میں کل جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ کافی پورا ام طریقے سے ووٹنگ کا عمل پورا ہو گیا اور صف پورا ام طریقے سے ووٹنگ کا عمل پورا ہو گیا بلکہ ایک ریکارڈ بھی سامنے آیا پورے حلقے میں زبردست پولنگ ریکارڈ دیکھنے کو بلی کثیر تعداد میں لوگوں نے پولنگ براکس کا رخ کیا بارہ بولا سیٹ پر ریکارڈ تو پولنگ ہوئی ہے نوجوان اور پہلی مرتبہ ووٹ دینے والوں میں بھی کافی جوش و خروش نظر آیا بارہ بولا پاروانی حلقے میں دو ہزار ایک سو تیرہ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے اور بارہ بولا پاروانی حلقہ اٹھارہ اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے ان میں کپاڑا میں کرناک، ترگام، کپاڑا، لولاب، ہندوارا اور لنگیٹ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بارہ بولا زلے میں سات اسمبلی حلقے ہیں جن میں سوپو، رفی آباد، اوڑی، بارہ بولا، گلمرگ، واگورا، کریری اور پٹن شامل ہیں بارڈ پورا زلے کے تین اسمبلی حلقے سوراواری، بارڈ پورا اور گریز بھی اسی پالوانی نشست میں ہیں زلہ بڑگام کے دو اسمبلی حلقے بھی حد بددی کے بعد بارہ بولا لوگ سبھا سیٹ کا حصہ تھے پولنگ کے لیے سخت حفاظتی بندوبست بھی کیے گئے تھے خواتین کے لیے مقصود کئی پولنگ اسٹیشنز بھی قائم کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کے نظامات کے چلتے بھی لوگوں کو وونڈ ڈالنے میں کافی آسانی ہوئی بارہ بولا نشست پر نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ، پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون، آزاد امیدوار، انجیریر عبدالرشید اور پی ڈی پی کے فیاض میر کی بیچ اصل مقابلہ دیکھا گیا کل بائیس امیدوار میدان میں تھی بارہ بولا کے تمام پولنگ براکز پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطارے دیکھی گئی ہم ایک بڑے بڑے ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور یہ جو بیسک آدمی ہے ایک جو گریب آدمی ہے جو مزدور ہے اور یہ کامن آدمی ہے اس کے پاس ڈیموکریسی نے ایک ہتھیار دیا ہے ووٹ کا ہمارا کام ہے ووٹ ڈالنا اور ہم اس ووٹ اس کو ووٹ ڈالیں گے جس کا ہم نے پراگرس دیکھی ہوگی جس نے ہمارے کشمیر کے لیے پراسپورٹی کرنی ہے جس نے کیونکہ ہمارے پچھلے ٹرمائل میں بہت نقصان ہوا کشمیر کا ہماری ایجوکیشن پہ ہو گیا ہماری بزنس پہ ہو گیا ہمارا سارا ہو گیا تو ہم اسی لیے ووٹ دے رہے ہیں اس پر ہر آدمی ووٹ دینے کو تیار ہے کی تاکہ آگے ہماری کشمیر کی کچھ پراسپورٹی ہو ہمارا ووٹ بیروزگاری کے لیے بیروزگاری ختم کرنے کے لیے میں اپنا ووٹ کاشٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کی ڈولیمنٹ ہو جو بھی ہمارے مسائل ہے وہ حل ہو جائے اس لیے میں ووٹ کاشٹ کر رہا ہوں اگر آپ آج بھی نہیں ڈالیں گے اور ووٹ کے لیے اگر نہ نکلیں گے یہ تو ہماری سب سے بڑی بیوکوفی ہے کیونکہ یہ بھی ہم سے چھینہ جائے گا یہی ووٹ جو ہے یہ ہمارا آخری ایک حیصلہ ہے اس سے ہی ہماری سٹیٹ جو ہے واپس آ سکتی ہے جو بھی مین مدہ ہمارا یہی ہے اگر ہم آج ووٹ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا کیونکہ کہہ رکھتا ہے آپ کو کہ جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹے گا اور ووٹ پرچشت جو ہے جی جی ووٹ تو یہاں وہی ساٹھ پیسٹ پرسنٹ ستر بھی پڑتے ہیں جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں تھوڑے سے کم ہی ہو جائیں گے ساٹھ پیسٹ پرسنٹ ووٹ پڑ جائیں گے